واشکو جی کا خالصہ واشکو جی کی فتح میں بوتیاں کلاساتا نہیں لاسکیا ایک دو کلاسی لائی ہے پر بدلہ کی آیا ہو سکتے تو انہوں بھی یہ گل سمجھا بے چھوٹی جیو دارن میں تڑنا سنجی کردہ کئی وارنا ساڑے کردے ویچ کوئی سانوں جانن والا ساڑا مہمان ساڑے کرے آیا تے ادھے نال ایک بندہ آیا جنہوں سی جان دے نہیں پہلا کدے جان دے سی بچپندے ساڑا دنہ ملاب ہویا بڑا سما وچڑے نو ہو گیا تے کوئی جان کاری نہیں کرے آئے ساڑا ستکار بندہ بھی اسی اپنے والا جو کچھ کر سکتے سی انہا دا بھی ساڑا فارج بندہ ساڑے کرے آیا اسی وہ ستکار کریے بٹھائیے گالا بات سرو ہوئی تے گالا بات تو بعد اچانک جو بندہ سنو جان دا سی نا انہوں دسے بھی اے او بندہ ہے جڑا بچپندے چاپاں کٹھے رہن دے سی او تو بعد ساڑا ہاو پاو کی اندہ اسی ستکار پہلاں کار چکے ہیں انہوں نے اپنے والا ساتھ سکال فتح بلا چکے ہیں پر او تو بعد پھر اسی اٹھے انہوں نے فتح بلائی انہوں نے ہاتھ ملایا دو ماہ دے وچہ چینجنگ ہے اے ساڑا مقصد ہے گرو گرنسیب دین حال اسی گردارے گئے اسی اپنا فارج سمجھے یا متھا ٹکیا پرکرما کری دو کڑیاں بیٹھے تے واپس آگے جس دن سمجھ آگئی اس دن متھا ٹکندہ طریقہ بھی بدل جے گا گردارے جاندہ طریقہ بھی بدل جے گا پھر فارج نہیں رہ جے گا ساڑا لوڈ بن جے گی اور جدو لوڈ بن جے نا او دو اندر تانگ پیدا ہوں دی ہے پیاس پیدا ہوں دی ہے خیر جڑی جرورت ہے نا اسی صرف انہیں سمجھے بھی گردارے جا کے متھا ٹک لیا پارٹ کر لیا اے لوڈ ہے جڑا ہوں نے کور سے چل رہے آنا اے سمیدی لوڈ ہے جنہوں مہاراج نے کہنا اب کلو آئیو رہے ایک نام بوو بوو جڑا سمیدے بیز پایا جاوے فسل ہو دی ہوں دی ہے آن رو تو جڑی او فسل نہیں ہوں دی اور جی جڑا سما چل رہے ہیں نا بہتے لوگ آنے بھی ان ایک پاٹ کر لاؤ ایک دن دے انہیں پاٹ کرو انہیں بار نام جپ لاؤ میں گوربانی دے اندر ایک شبت تو اڈے سامنے رکھتا ہے گرو گرو گیند صاحب دا پاونا گئے بارہ سو ترونجا پاگت رامان جی دا پاونا شبت ہے ہن سوچے ہو بھی جڑے لوگ کہیں دے انہیں پاٹ جب جی صاحب دیکھ دن دے ویچ کار لاؤ انہیں پاٹ سکمانی صاحب دیکھ دن دے ویچ کار لاؤ پاتشاہ جی دا پاونا بچہ نا مہاراج کہیں دے تین نار کیا پران سن کینا ان پاونی پاگت نہیں اپجی پوکھے دان نہ دینا کام نہ بسرے ہو کرود نہ بسرے ہو لوب نہ چھوٹے ہو دیوہ پرنندہ مختے نہیں چھوٹھی نحفل پائی سب سیوہ باٹ پار کر موس بیرانوں پیٹ پر اے اپرادی جہ پر لوگ جائے اپکیرت تاہیں اپیدیا سادی جے تیرے ویچ پڑن تو بعد کوئی بدلاو نہیں نا آیا تے کوئی بوتا لاؤ نہیں اپنے اپنوں تسلی دیتی ہے تم تے گرو گرنس ہے پاتشاہ جی دے گربانی ساڑے جیون نو چنگا بناو دی ہے اتم بناو دی ہے انہیں ایک بینتی ہے پروان اکھیر دے چک بینتی ہے کیونکہ داس ایک سیوہ چھوٹی جی نبا آ رہے ہے سکولاں دے ویچ جا کے ویرانوں نوجوان ویرانوں بچیانوں پنجابی ورسے دے نال جوڑے آ جائے میرے اندر ایک لگا نا سروت ہوئی سک اعتحاس دے گربانی دے نال جوڑ کے جڑا ہوئی پرچار کیتا جائے جی میرے سامنے پچھلے دو تین دناتوں جب مہینے تو یہ سوال آ رہے سی تے میں دے کر کے بڑا تانگ سی میں اپنے طورتے جنہ کا میں ہو سکتا میں مہن تو بھی کیتی دے وارے پڑھائی بھی کیتی سوال یہ آ رہے سی جی نوجوان ویران پہنانے نا انہوں نے سب تو بڑی گل اے کرنے بھی سکھی دا ماندے اندر ہے سروپدا کیے آج بہتا طورتے ہی ہوندہ ہے سکھی ماندے اندر ہونی چاہیے دیا کی سروپدا کیے میں پیارا سنگھ پدم جینوں بھی پڑھےیا اور کہیں تو میں اتھے بھی یہ بہنتی کرنے چاہونا 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 جیئرمن صاحب جینوں بھی اے سبجیکٹ اسی رکھیے سکھی کلہ ماندے اندر نہیں ہے سکھ دا رشتہ گل پکی یہ بھی سورت دا دے شبز دا ہے نا تے کلہ پیک پروان ہے تے نا کلی سورت پروان ہے میرے ورگا انسان کو یہ کبھی میں گاترہ پا لے تے سکھ بن گے پیک ہی بنے ہیں تے کوئی انسان ایک اوے بھی میں سورت دے کر کے جڑیا ہوئے ہیں باہر دی کوئی لوڑ نہیں تے انہوں بھی پروان نہیں کیتا دو ماہ دی لوڑ ہے انہیں کبھی انتے پروان پولاں گلتے ہیں دیکھیں ماں واہ کرجی کا خالصہ واہ کرجی کی فتح